اگر آج آپ نے میرا ویڈیو پورا دیکھ لیا تو میں اس بات کا دعبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو پریجنٹ پرپیکٹنس میں کسی پرکار کی کوئی سمسیہ نہیں ہوگی تو آپ آج کا ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ جیبن میں کبھی بھی آپ کو پریجنٹ پرپیکٹنس کو ٹرانسلٹ کرنے میں کسی پر کوئی سمسیہ نہ ہو تو سوگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل گولڈ اینڈ ڈریم سکوچنگ کلاسز پہ آج کے ویڈیو میں جانیں گے کہ پریجنٹ پرپیکٹنس کیا ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اسے کہاں یوز کرنا ہے آپ کو کیسے ہندی ٹو انگلیش ٹرانسلٹ کرنا ہے تو اب میں بار بار بول لاؤں کہ اگر آج آپ نے ویڈیو پورا دیکھ لیا تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ آج کے بعد کبھی آپ کو پریجنٹ پرپیکٹنس میں کوئی دکت نہیں ہوگی تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کی جان لیتے ہیں پہچان کیا ہوتی ہے تو اس کی پہچان اگر ہم ہندیم بات کریں تو باق کے انت میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں لیا ہے دیا ہے دیئے ہیں یا ہے آج سب داتے ہیں دھیان سمجھیں گے آپ کی باق کے انت میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں لیا ہے دیا ہے دیئے ہیں یا ہے جیسے آج سب داتے ہیں جیسے کچھ سنٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں کسی آپ کیسے پہچانیں گے کہ ٹینس آپ کا پریجنٹ پرپیکٹ ٹینس جیسے ہمارا پہلا سنٹنس ہے اس نے اپنا کام کر لیا ہے انت میں کیا آیا ہے لیا ہے برسہ ہو چکی ہے انت میں کیا ہے چکی ہے میں نے چاہے پی لی ہے لی ہے سچک نے پاٹ پڑا دیا ہے کیا ہے انت میں دیا ہے بچے پاٹ یاد کر چکے ہیں یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ مندر گیا ہے لوگ کھانا کھا چکے ہیں میں پوجا کر چکا ہوں آپ ہمارا ویڈیو دیکھ چکے ہیں اس ٹائپ کے سنٹنس جب آتے ہیں تو سنٹنس ہمارا پریجنٹ پرپیکٹ ٹینس کہلاتا ہے دھیان سے سمجھیں گے تو چیزیں آپ کو آسانی سمجھ میں آئے گی اور آج تو ہمیں اسے پورا کمپلیٹ کر لینا ہے اس میں کسی پرکار کا کوئی ڈاؤڈ نہ رہے تو آپ سمجھیں کہ جب ہندی باگ کے انت میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں لیا ہے دیا ہے آج سب آتے ہیں تو سنٹنس ہمارا پریجنٹ پرپیکٹ ٹینس کہلاتا ہے اور جسے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے میں آپ سے ملا ہوں وہ ابھی گیا ہے وہ کل آئے ہیں اس ٹائپ کے سنٹنس پریجنٹ پرپیکٹ ٹینس کہلاتے ہیں اب بات آتی ہے کہ اسے ہمیں یوج کہاں کرنا ہے کہ جو ہمارا پریجنٹ پرپیکٹ ٹینس ہوتا ہے اسے ہمیں کہاں یوج کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی کام پریجنٹ پر ترنت ہوا ہوتا ہے ترنت کا کیا گیا کام اگر اسے ہم نے پورا کر لیا ہے تو پریجنٹ پرپیکٹ کراتا ہے سمجھے بات کو کیونکہ یہ دو سب بنا ہے پریجنٹ اور پرپیکٹ پرپیکٹ مطلب ہوتا ہے پورا ہونا پریجنٹ مطلب ہوتا برطمان یعنی جب کوئی کام برطمان میں پورا ہوتا ہے اسے ہم بتانے کے لیے پریجنٹ پرپیکٹ ٹینس کا یوج کرتے ہیں جیسے کہ مان لی جی میں ابھی کھانا کھایا ہوں تو میں نے ابھی کھانا کھایا ہے تو پوچھا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے میں بولوں ہاں میں نے بھی کھانا کھایا ہے یا پھر وہ ابھی گیا ہے ہم ان سے ابھی ملے ہیں یا پھر میں نے اسے ابھی دیکھا ہے یعنی جب کوئی کام ترنت ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پریجنٹ میں صرف پریجنٹ ترنت گٹنا جاتی ہیں بیتے ہوئے سمجھے کو بھی ہم پریجنٹ پرپیکٹ نہیں درساتے ہیں اگر بیتے ہوئے سمجھے کوئی کام ہوا ہے اور اس کا پریباہ بھی بنا ہوا ہے تو وہ سنٹنس ہمارا پریجنٹ پرپیکٹنس کہلاتا ہے یعنی پاسٹ کی ایسی گٹنایں جن کا پریباہ ہم پر رہتا ہے اسے مالی جی آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا ہے اب وہ ایکسیڈنٹ آپ کو نہیں بولا ہے تو آپ سے کوئی پوچھے گا کہ کل یہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو آپ بتائیں گا ہاں کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے میں نے دیکھا ہے نہ کہ آپ بولیں گے کہ ہوا تھا نہیں بولیں گے کہ ہوا ہے کیونکہ اس ایکسیڈنٹ کا بواب پر بنا ہوا ہے تو ہم نے جان لیا سب سے پہلے میں کیا جانا کہ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے ہندی میں تو اس کی پہچان ہوتی ہے کہ باگ کے انتے میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں لیا ہے دیا ہے دیئے ہیں یا ہے آدھی سبت آتی ہیں ہم نے اس کی پہچان جان لی اب ہم اس کا جان لیتے ہیں فارمولا جس سے ہم سمجھ سکیں کہ اسے ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے بس آج آپ اپنے من میں کنٹرول کر کے ہمارا بیڈیو پورا دیکھ لیجی میں اس بات کا دعبہ کرتا ہوں بیڈیو کے سماپت ہوتے ہی پریجنٹ پرفیکٹ میں آپ کو کسی پکار کوئی سمجھ سیا نہیں ہوگی تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم اس کا فارمولا دیکھ لیتے ہیں اس کا فارمولا ہوتا ہے سبجکٹ ہے جہے من برب کی تھرڈ فارم آبجکٹ اس کے فارمولے سب سے پہلے آتا ہے سبجکٹ تو سب سے پہلے ہمارا آتا ہے سبجکٹ تو ہمیں جان لیں کہ سبجکٹ ہوتا کیا ہے سبجکٹ یعنی ہوتا ہے کرتا یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے تو ہم کیسے جانیں گے کہ کسی سنٹس میں ہمارا سبجکٹ کیا ہے یعنی سبجکٹ یا تو وہ ہے کام کرے گا یعنی کوئی ایکسن کرے گا جیسے میں کہوں میں پڑھاتا ہوں تم پڑھتے ہو وہ ہے جاتا ہے وہ ہے کھاتا ہے رام دوڑتا ہے رادہ ناشتی ہے اس ٹائپ کے سنٹس یعنی جب سبجکٹ آپ کا ایکسن کرے دوسرا ہوتا ہے جب سبجکٹ بارے میں بات کرتے ہیں جیسے وہ ہے سندر لڑکا ہے تم اس کی برائی کرتے ہو وہ ہے پڑھائی کرتا ہے تو یا وہ ایماندار لڑکا ہے رام پتلا لڑکا ہے یا بے ایماندار لوگ ہیں اس ٹائپ سنٹس یعنی سبجکٹ کے بارے میں بات ہوگی یا پھر سبجکٹ کوئی کام کرے گا یعنی سبجکٹ ہمارا دو طرح سے جانا جاتا ہے ایک تو وہ سبجکٹ ہوتے ہیں جو کوئی کام کرتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہاں ہمارا پھر آتا ہے ہیج اور ہیب ہیج اب ہماری سہاک کریا ہے پھر مین برب یعنی مک کریا جیسے ہسنا کھانا پینا رونا گانا یہ کریا ہے تو اس کام تھرڈ پام لائنی سے ہوتا ہے آپ کا گو بینٹ گاؤن تو گو ہو گئی پرد پام بینٹ ہو گئی سکند پام اور گاؤن ہو گئی تھرڈ پام ہمیں یہاں کیا کریں گے بھرب کی تھرڈ پام کا یوج کریں گے پھر آپ کو آپجکٹ لانا ہے ابھی یہاں پہ ایک چیز اور آتی ہے آپ کے سامنے کہ کہاں پہ ہم ہیج کا یوج کریں اور کہاں پہ ہیم ہیب کا یوج کریں تو چلئیے میں آپ کے دوڑ شرکٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کو کہاں ہے اس کے اس کرنا ہے اور کہاں ہے کہ اس کرنا ہے دیکھئے جب آپ کا سبجیکٹ ہوگا ہی سی ایٹ نیم تو اس کے ساتھ آپ ہے اس کا پریوگ کریں گے دھیان دیں کہ جب سبجیکٹ آپ کو کیا رہے گا ہی رہے گا سی ایٹ اور نیم تو وہاں آپ کو ہے اس کا یوج کرنا ہے اگر آپ کا سبجیکٹ ہے آئی بی یو دے یہ پیورل تو ہاں آپ کو ہیپ کا یوج کرنا ہے دھیان دیں کہ جب سبجیکٹ آپ کا رہے گا آئی بی یو دے پیورل تو آپ اس کے بعد ہیپ کا یوج کریں گے آج آپ سبجیکٹ ہے ہی سی ایٹ نیم تو آپ کو ہیپ کا یوج کرنا ہے تو ہم نے سب کچھ جان لیا ہے کہ کہاں پہلے سبجیکٹ لگانا ہے پھر ساہیپ کیلئے لگانا ہے پھر برب لگانا ہے پھر اوبجیکٹ لگانا ہے اب کہاں ہیپ کیسے کرنا ہے کہاں ہیپ کیسے کرنا ہے ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ جب ہی اسی اٹنیم ہوگا تو ہیج لگائیں گے آئی بی یو دے پیورلگزات ہیپ لگائیں گے اب ہمیں سیکھنا ہے کہ ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے تو بس آپ بنے رہیں ویڈیو کی ان تک میں بار بارے بعد ریبیٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے آج ویڈیو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ پریجن پرپیکٹو نہ سمجھ پائیں تو چلیے اب کچھ سنٹنس کے سانتہ سے میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو کس طرح سے آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا ٹرانسلیٹ کرنے کا ہمارا پہلا سنٹنس ہے میں نے چائے پی لی ہے میں نے چائے پی لی ہے انتہ میں آیا ہے لی ہے یعنی سنٹنس ہمارا کیا بنا پریجنٹ پرپیکٹ بنا تو میں نے آپ کو بتایا ابھی فارمولا کہ سب سے پہلے سبجٹ لائیں گے پھر ہیج یا ہیب لائیں گے پھر برب کی تسریف فارم پھر آبجٹ لانا آپ کو تو میں نے کیا بتایا آپ کو سبجٹ ہوا ہی ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے تو سنٹنس کیا میں نے چائے پی لی ہے تو کس نے چائے پی ہے میں نے سبجٹ کیا بنایا آپ کا میں نے یعنی آئی اور آئی کے ساتھ ہی آپ کو بتایا میں نے کیا جز کرنا ہے ہے چائے پینا ہوتا ہے ٹیک تو میں نے بتایا آپ کو کیا کرنا تسریف فارم تو ٹیک ٹوک ٹیک ان تو آ جائے گا ہاں پہ ٹیکن ٹی تو کیا بنا آپ کا آئی ہیب ٹیکن ٹی میں نے چاہے پی لی ہے تو سنٹنس آپ نے کیا کیا اس کو کیسے بنایا دھیان سمجھیں گے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا سبجٹ کو لکھ دیا آئی لکھا ہم نے سبجٹ کیا لکھا آئی اب پھر آئی کے ہم نے ہیلپنگ بھر بھی پھر بھر کی تصریف فارم ٹیک ٹک ٹیکن پھر ہو گئے آپ کا ٹی میں نے چاہے پی لی ہے تو آئی ہیب ٹیکن ٹی یاد رکھیں جب بھی پریجنٹ پر فیکٹ ٹنس آئے گا تو آپ کو ہیلپنگ بھر میں یا تو ہیش کے اس کرنا ہے یا پھر ہیب کا اس کرنا ہے اگر آپ کا سبجٹ رہے گا ہی سی اٹ نیم تو ہیش کے اس کرنا ہے اگر سبجٹ ہے آئی بی یو دے پیورل تو ہیب کے اس کرنا ہے جیسے اب ہمارا سبجٹ کیا تھا آئی تھا نا بیٹا تو آپ کو کیا کرنا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ہمارا اگلا سنٹنس ہے وہ اپنا کمرہ ساب کر چکی ہے انت میں کیا آیا ہے چکی ہے یعنی کیا بنا پریجنٹ پر فیکٹ ٹنس بنا تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے میں نے کیا بتا ابھی آپ کو سبجٹ سبجٹ کیسے بچانیں گے وہ کام کرے گا یا اس کے بارے میں بات ہوگی تو وہ اپنا کمرہ ساب کر چکی ہے تو کون کمرہ ساب کیا ہے ہوا ہے تو سبجٹ کیا بنی ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں سی اور سی کے ساتھ کا کرنا ہے ہیج کا پیوک کرنا ہے سی ہیج پھر ہیلپنگ برب کیا کرنا ہے برب کی تیسری فارم تو کلینڈ کیا ہو جائے گا کلینڈ اپنا کمرہ تو ہر روم تو کیا بنا آپ کا سی ہیز کلینڈ ہر روم وہ اپنا کمرہ ساب کر چکی ہے تو دھیان دیں آپ پھر میں سمجھا رہا ہوں بار بار آپ سمجھے دھیان کو آپ ویڈیو پورا دیکھیں بیچ میں مت چھوڑیں تو پہلے کیا ہوگا آپ کو کیا کرنا ہے سبجٹ کو لانا ہے تو وہ ہے تھا تو وہ کہتے ہیں سی اور میں نے آپ کیا بتایا ہے سی ایک ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو ہیج پر یوک کرنا ہے پھر ساب کرنا کلینڈ تو برب کی تیسری فارم کلینڈ اپنا کمرہ اوبجکٹ نہ ہے تو ہو گئے آپ کا ہر روم وہ اپنا کمرہ ساب کر چکی ہے تو سی ہیج کلینڈ ہر روم ہمارا اگلا سٹنس ہے وہ آیا ہے تو سب سے پہلے ہوا ہے یعنی ہی ہی کے ساتھ ہیج کم کیم کم تو آگیا کم تو ہو گئے آپ کا ہی ایز کم وہ آیا ہے ایک اور سنٹس دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے تو اگر اب بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ سر کیسے ٹرانسلیٹ کریں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا فارمولہ بھائی کوئی بھی دنیا کی سنٹس ہوگا آپ سب سے پہلے سبجیکٹ لکھو گے میری بات اب دھیان سمنا یہ ہی سمیں آپ کو آج اگدام کلیر کر دوں گا سب سے پہلے سبجیکٹ لکھیں گے کچھ آئے پریجنٹ پرفیکٹ ہو پاس سیمپال ہو پریجنٹ کانٹینی باس ہو کوئی بھی دنیا کچھ آئے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے پھر سہاک کیلیا تو میں نے ابھی بتایا آپ کو پریجنٹ پرپیکٹ کی ہوتی ہے ہیج اور ہیپ تو ہیج یا ہیپ پھر بھرب کی تیسری فام چاہے پریجنٹ پرپیکٹ ہو چاہے پاسٹ پرپیکٹ ہو چاہے پیچر پرپیکٹ ہو سب میں آپ کو بھرب کی تیسری فام کا یوج کرنا ہے پھر آفجٹ لانا ہے تو چلیے اب آپ جہاں سے سمجھیں میں نے جو جو بولا ہے وہ آپ کو کرنا ہے پھر انہیں پہلے لیجئے اور اس کو کٹ ڈالیے تو میں نے یہ کتاب پڑھی ہے تو کس نے پڑھی میں نے یعنی آئی اور آئی کے ساتھ بتائے بھی ہیپ کا یوج کرنا ہے ریڈ کا تیسری فام ریڈ ہی ہوتا ہے تو آئی ہیپ ریڈ یہ کتاب تو دس بک تو آپ کا بن گیا آئی ہیپ ریڈ دس بک میں نے یہ کتاب پڑھی ہے تو آئی ہیپ ریڈ دس بک پہلے آپ نے لکھا سبجیکٹ یعنی آئی آئی کے انہیں سوال لگا ہے ہیپ ریڈ ہے پھر پڑھا تو ریڈ یہ کتاب تو دس بک آسا کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اپر میٹیپ سینٹنس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اگر آپ بھی آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں یا آپ میرے باٹسو نمبر پہ اسمس کر سکتے ہیں میں نے ڈسکپسن پہ باٹسو نمبر آپ کو دے دیا ہے تو کسی پرکار کی آپ کو انکاری لینا ہے کوئی سمجھ سے ہو رہی ہے تو ہمارے باٹسو نمبر پہ آپ اسمس کر سکتے ہیں اب ایک سینٹس میں نے آپ کو سامنے رکھا ہے اسے آپ ٹرانسلیٹ کریے آپ کو کیسے نہیں بنتا مجھے بتائیے آپ کمنٹ کریں کہ سب نہیں بنا آپ نے جھوٹ بولا تا شروع ویڈیو میں کی بنے گا اب دیکھئے آپ بولیں گے میں کچھ نہیں کروں گا تو چلیے میں نے کیا بتایا سبجکٹ صحیح بولا آپ نے پہلے کہا لگنا ہے آپ کو سبجکٹ تو کون ہے سبجکٹ بیٹا ہے ہاں میں نے اسے بتایا ہے کس نے بتایا ہے میں نے بہت بڑیا تو میں نے کہا گیا آئی اب آپ کو پتا ہے بتانے جو نہیں مجھے کہ آئیک ساتھ آپ کیا کرنا ہے ہیپ کا یوز کرنا ہے تو آئی ہیپ اب بتانا ٹیل ہوتا ہے تھرڈ پارم جگ ٹولڈ تو گیا ٹولڈ اسے یعنی ہیم ہو جائے گا تو بنا آپ کا آئی ٹولڈ ہیم میں نے اسے بتایا ہے آئی ٹولڈ ہیم اس طرح سے ہم نے افرمیٹیپ سینٹنس کو ہندی سے انگلیس میں ٹراسلیٹ کرنا سیکھا ہے ابھی آپ جائیے گا نہیں کیونکہ آج ہم پریجنٹ پرپیکٹنس کو پورا کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو چلیے آنگے دیکھتے ہیں نگیٹیپ سینٹنس کو نگیٹیپ سینٹنس یعنی نکار آدمک باک اب بات آتی ہے کہ نگیٹیپ سینٹنس کیا ہوتی ہیں تو میں آپ بتا دوں ایسے باک جن میں نہیں سبد کا پروک کیا جاتا ہے نگیٹیپ سینٹنس کہلاتے ہیں جیسے میں کہوں اگر کہ میں نے کتاب نہیں پڑھی ہے میں نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے وہ مجھ سے نہیں ملا ہے تم وہاں نہیں گئے ہو اس نے تمہارا پتہ نہیں پوچھا ہے ہم اس سے بات نہیں کیے ہیں اس ٹائپ کے سینٹنس نگیٹیپ سینٹنس کہلاتے ہیں جب باک میں آپ کا نہی سبد کا پروک ہوتا ہے تو سینٹنس ہمارا نگیٹیپ کہلاتا ہے اب بات آتی ہے سری سے کیسے ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا فارمولہ جان لیتے ہیں کیونکہ دنیا کا کوئی بھی سینٹنس ہو اسے ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے ہمیں فارمولہ کر سکتا ہوتی ہے تو چلیے اس کا بھی فارمولہ دیکھ لیتے ہیں اس کے فارمولے میں اور افرمیٹیو فارمولے میں جیادہ انتر نہیں ہے بس دیکھئے سبجکٹ وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے حیج ہے وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے بس آپ کو نوٹ جوڑ دینا ہے ہیلپنگ برپ کے بعد آپ کو نوٹ جوڑ دینا ہے بن جائے گا آپ کا نگیٹیو بانکی برپ کی تھٹ پارم اوبجکٹ وہی رہے گا سارے چیزیں وہی رہیں گی وہی رولز رہیں گے جیسے ہم نے وہاں پہ ہی سی اٹنے اگر ساتھ حیج کر پیوگ اور آئی بی یو دے پیوگ ساتھ حیق بروک کیا ہے سیم چیز یہاں بھی لاغو ہوگی بس آپ کا انتر کیا آیا ہے ہے جب کے بعد آپ کو نوٹ جوڑ دینا ہے بس بانکہ سبجکٹ ہوئی تر ہے ہے جب اچھتر ہے نوٹ مین برپ کی تھرڈ پارم آبجکٹ چلیے اب آگے اس کے کچھ سنٹنس کے سانتہ سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے ساری ٹرک میں آپ کو بتاؤں گا بس آپ بیڈیو کن تک بنے رہیں نگیٹ ٹرک کا ہمارا پہلا سنٹنس ہے اس نے پینڈ نہیں لگایا ہے کیسے سنٹنس آپ کا اس نے پینڈ نہیں لگایا ہے تو نہیں سب دایا ہے تو سنٹنس ہمارا کیا بنے گا نگیٹی بنے گا تو ہم کیا کریں سب سے پہلے سبجکٹ کس نے لگایا اس نے تو ہی اور ہی کے ساتھ ہیج بتایا بھی آپ کو اب ہیج کے بعد نگیٹی میں نوٹ کا یوج کرنا ہے میں نے بتایا بھی آپ کو ہیج اور ہیپ کے بعد کیا کرنا ہے نوٹ کے پریوگ تو ہی ہیج نوٹ پینڈ لگانا ہوتا ہے پلانٹیڈ پینڈ یعنی ٹری تو یہ آپ بن گیا ہی ہیج نوٹ پلانٹیڈ ٹری جیسے آپ نے اپرمیٹیو کو بنایا تھا کہ پہلے سبجیکٹ لائے تھے پھر اسے ہیلپنگ برب لائی تھی پھر برب کی تیسری پام پھر آپ کا object بٹ آپ کو یہاں دھیان رکھنا ہے کہ ہیج یعنی کے بعد نوٹ کا پریوگ کرنا ہے جب سنٹنس آپ نگیٹیو ہوگا تو نوٹ کا پریوگ کریں گے چلی اگلا دیکھتے ہیں پولیس نے اسے نہیں پیٹا ہے تو سبجٹ ہمارا کیا ہے پولیس آپ دیکھ پولیس آپ کو لگ رہا ہے پولیس ہمارا سولہ نمبر نہیں پیورل نمبر ہے پیورل ہم کیا کرتے ہیں پولیس اب یہاں پہ ہمارا کیا لگائیں پیٹا ہمارا لگائیں پیٹ نہ ہوتا ہے بیٹن اسے یعنی ہم تو کیا بنے آپ کا دا پولیس ہمارا بیٹن ہم کیونکہ سب سے پہلے سبجیکٹ پھر سبجیکٹ ہمارا ہلپنگ برب پھر نوٹ پھر برب کی تصریف پھر آبجیکٹ تو پولیس نے اسے نہیں پیٹا ہے تو پولیس ہمارا بیٹن ہم آج کے بعد آپ کو کبھی بھی کوئی دکھت نہیں ہوگی چلی اس کو دیکھتے ہیں اب تو آپ چھٹکیوں کر لیں گا آسان کر لیں گی آپ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیا سنٹنس آپ کا میں نے نہیں کھایا ہے تو کس نے نہیں کھایا میں نے سبجیٹ آئے گا تو آئی آئی چاہت ہے پھر نوٹ کھان آپ کہتے ہیں ایٹ تو جا گا ایٹن آئی ایو نوٹ ایٹن میں نہیں کھایا ہے تو آئی ایو نوٹ ایٹن اگلا سنٹنس ہے تم نے نہیں پڑھا ہے کس نے نہیں پڑھا ہے تم نے تم نے کے لئے یو اور ایک ساتھ ہے پھر نوٹ پڑھنا ریڈ 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 ہوتا ہے تم نے نہیں پڑھا ہے تو بنا گئے آپ کا اگلا سنٹس ہے میرا بھائی نہیں کھیلا ہے سب جا ہے میرا بھائی ہو گیا آپ کا سب جیٹ تو لکھیں گے مائی بردر پھر کیونکہ میرا بھائی اکیلا ہے ایک ہے تو ہے جائے گا پھر نوٹ پھر کیا جائے بھائی آپ پھر 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 بھائی اگلا سنٹس ہے اسے آپ کریں چک کریں بنتا ہے نہیں بنتا ہے سنٹس ہے وہ نہیں سو جا ہے سب جیٹ ہے بھائی تو ہی کیا ہے آپ کا ہی اب ہی کے ساتھ ہی ہی نوٹ سونا اس لیپ ہو جائے اس لیپ کیا بنے آپ کا ہی 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 نوٹ اس لیپ وہ نہیں سویا ہے تو ہی 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 نوٹ اس لیپ اب ہمارا آتا ہے انٹروگیٹیب سنٹس یعنی پرسن باچک باک اب سوال لے آتا ہے انٹروگیٹیب سنٹس کیا ہوتے ہیں پرسن باچک باک کیا ہوتی ہیں تو میں آپ بتا دوں ایسے باک جو پرسن پوچھنے کا کار کرتے ہیں انٹروگیٹیب سنٹس کہلاتے ہیں دن چریا پر عام جیمن میں دن بھر پوچھتے رہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی سنٹس جو پوچھنے کا کار کرتا ہے انٹروگیٹیب سنٹس کہلاتا ہے پرسن کیسے جیسے کیا تم پڑھ رہے ہو کیا سو رہا ہے کیا میں نے تم پڑھا یا ہے کیا اس نے کچھ پوچھا ہے کیا بچے سکول جاتے ہیں کیا ماں کھانا بناتی ہیں یعنی پرسن جو ہے جب آپ سے پوچھا جائے گا تو انٹروگیٹیب سنٹس کہلائے گا آپ پرسن دو طریقے سے پوچھے جاتے ہیں جن کا پرارم کیا سے ہوتا ہے کیا تم پڑھتے ہو کیا گیا ہے کیا میں نے کھانا کھایا ہے کیا آپ نے مجھے بلایا ہے کیا روی سکول گیا ہے اس تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا ہے وہ مندر کیوں گیا ہے راج نے راہل کو کیوں مارا ہے تم نے کیا بنایا ہے اس نے کون سکوڑے پینے ہے وہ کہاں گیا ہے یعنی دو طرح سے کوشن ہوں گے آپ کے ہم انٹروگیٹیب کو دو طرقے سے پڑھیں گے ایک ہم کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے تو جب ہمارا کوشن کیا سے پرارمب ہوگا تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس کی سہای یعنی ہے جی ہے کب لوگ آپ پہلے کریں گے یاد رکھیں جب بھی کوئی بھی سٹینس ہو چاہے پرزینٹ ہو چاہے پاسٹ ہو چاہے پیچر ہو اگر کیا سے پرارمب ہو رہا ہے کیا سے کوشن پرارمب ہو رہا ہے آپ پہلے ہیلپنگ برب کو لائیں گے پھر سبجٹ لائیں گے پھر برب کی تیسری پہم پھر آپ کو آبجٹ لانا یاد رکھیں جب کوشن آپ کا کیا سے پرارمب ہو گا تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ہیلپنگ برب لائیں گے پھر سبجٹ لائیں گے پھر برب لائیں پھر آبجٹ لائیں گے چلیے کچھ سنٹنس دیکھتے ہیں اس کے بھی ہمارا پہلا سنٹنس ہے کیا تم پوجا کر چکی ہو انت میں آیا چکی ہو یعنی پرپیکٹ سورو میں آگیا ہے کیا تو ہم کیا کریں گے ہیلپنگ برب کو پہلے لائیں گے اب بات آتی ہے کی سر ہیج لائیں یا ہیب لائیں تو جیسا آپ کا سبجکٹ ہوگا اور اسے آپ لائیں گے سبجکٹ کیا ہے کیا تم پوجا کر چکی ہو سبجکٹ ہے یو پہل لائیں گے کیونکہ یو پوجا کرنا ہوتا برسپ تو بنے گا آپ کیا تم پوجا کر چکی ہو تو چلیے ایک سنٹنس سانتا سے آپ دور کرتے ہیں ہمارا اگلا سنٹنس ہے کیا تم انگریجی پڑ چکے ہو تو کیونکہ سبجکٹ ہے آپ کا تم تم پہلے تو پڑنا ہوتا ہے ریڈ تو ریڈ ہوتا ہے انگلیز تو کیا بنا آپ کا کیا تم انگریجی پڑ چکے ہو تو دیکھئے آپ کیسے بنائیں گے جب بھی آپ کو کیا سے کوششن پیارم ہوگا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس کی ہیلپنگ برب اب میں بتایا پرزن پرپیکٹ کا ہوتا ہے پہچان گنت میں چکا چکی ہے اب کیا پرزن پرم ہوا کیوں لگایا تم تم کے پہلے ہم پہلے ہم کریں گے برب کی تصریف آم تو ریڈ ریڈ ہوتا ہے اور پھر بعد میں آبجکٹ تو کیا تم انگریجی پڑھ چکے ہو تو آئی بیو ریڈ انگلیز اگلا سنٹنس ہے کیا بے لوگ یہاں آئے ہیں اب دیکھئے کوششن آپ کا شروع ہوا کیا سے اندھ میں آئے ہیں پرزن پرپیکٹ ہے تو سب سے پہلے جب کیا سے آتا سانک کریا پہلے آتی ہے اور سانک کی یا پروگ ہم کیسے کرتے ہیں سبجک انشار تو بے لوگ یعنی دے اور دے کے پہلے کیا لگانا ہے تو دے پھر یہاں آئے ہیں تو کم آنا ہوتا ہے کم یہاں کے لئے here تو کیا بنا آپ کا ہے دے کم here کیا بے لوگ یہاں آئے ہیں تو ہے دے کم here آپ سمجھیں کہ انٹرو گیٹی میں سب سے پہلے ہیلپنگ برب کیا کریں گے آپ سب سے پہلے ہیلپنگ برب پھر سبجکٹ پھر برب کی تجریف فام پھر آبجکٹ یہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے پھر اگلا سیٹنز ہے کیا آپ نے سیام کو دیکھا ہے تو کیا آیا ہے تو پہلے ہیلپنگ برب آئے گی آپ نے یعنی یک کریں گے تم اور آپ کے لئے یک پڑیوگ تو دیکھنا ہوتا ہے سی ترپر سین کیا آپ نے سیام کو دیکھا ہے تو اب ہم آج کا سب سے امپورٹنٹ ٹوپک یعنی کوسٹن برڈ جانیں گے اس کی بار کیوں کو سمجھیں گے کیونکہ سب سے زیادہ بچے کوسٹن برڈ میں کنفیوج رہتے ہیں اس میں ہی سب زیادہ پرسان ہوتے ہیں سب سے بڑی بات آتی کوسٹن برڈ ہوتا کیا ہے یعنی جب ہم کسی بھی باقی میں یعنی انٹرو گیٹی سنٹنس میں کوسٹن برڈ یعنی پرسن باچک سبدوں کا پریوک کر کے کوسٹن پوچھتے ہیں تو کوسٹن بڑھ کر جیسے میں نے کہا کوسٹن سامنے ہیں ہمارا پہلا سنٹنس ہے وہ کیوں آیا ہے تو یہاں کوسٹن کیا ہے کیوں پھر ہم نے اسے کب دیکھا ہے کب دیپک کیوں رویا ہے تم کون سی کتاب پڑھ چکی ہو یعنی کون سی دیکھیں اب دیان سے کیوں کب کیوں کون سی تم نے کیا کھایا ہے اس نے کیا کیا ہے تم اس سے کیسے بات کرتے ہو تم کہا رہتے ہو یعنی جب بھی انٹروجیٹیو سنٹنس میں آپ کے پریشن پوچھے جائیں گے پریشن باچک سبدوں سنٹنس بولتے ہیں تو سنٹنس ہمارا کوشن برڈ یا دبل انٹروجیٹیو سنٹنس کہلاتا ہے یاد رکھیں اس میں ہمیشہ کوشن برڈ کا پریوگ ہوگا جیسے کوشن برڈ جیسے تم کب جاتی ہو کب یہاں کوشن برڈ ہے کب کہاں کیسے کیوں کس کے دورہ کتنے ٹائم کتنے بجے کتنے گھنٹے یہ سب ہمارے کیا ہیں کوشن برڈ ہے تو چلیے اس کا ہم فارمولہ جان لیتے ہیں تو اس کے فارمولہ سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے جو آپ سے کوشن پوچھا ہے اس کو آپ لیں ڈبل ایس کے مطلب یا تو کوشن آپ کا وات ویر وین سے پرانب ہوگا یج مطلب ہاو ہاو لانگ ہاو آپ ہیں یعنی یا تو کوشن آپ کا و سے یا پھر یا سے یعنی جس بھی برب سے کوشن پوچھے مطلب آپ کا جس بھی سب سے پوچھے گا یعنی کہاں سے پوچھا ہے تو بھیر کیا سے پوچھا ہے تو وات یعنی جو بھی کوشن آپ سے پوچھے سب سے پوچھا انٹرو گیٹی میں ہم ہیلپ برب سے کوشن بناتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے جو کوشن آپ سے پوچھا ہے سب سے پوچھا ہے چلئے کچھ سنٹنس میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے ہمارا آج کا پہلا سنٹنس ہے تم نے اسے کہاں دیکھا ہے تو اب آپ لانا ہے یہ نکال آئیں کہ کہاں تو آگیا بھیر اب اس کے بعد ہیلپنگ برب سبجیکٹ تم نے پہلے ہے پھر سبجیکٹ تو دیکھا تو سین تو کیا بنا سنٹنس آپ کا بیر ہے بیو سین ہم تم نے اسے کہاں دیکھا ہے بیر ہے بیو سین ہم دھیان سے سمجھیں گے آپ بس دو منٹ اور آپ بیو بنے رہے آپ کا سارا ڈاؤ دور ہو جائے گا تو اگر کوششن آپ کا پوچھا دیکھیں آپ کوششن کیا تھا کہاں تھا سب سے پہلے لکھیں کوششن تو پھر آپ کوئی ہیلپنگ بار جو کرنی کیسے سبجیکٹ تو تم نے اسے کہاں دیکھا ہے اگلا سنٹس ہمارا ہے راہول گھر کب آیا ہے تو کوششن کیا ہے آپ کا تو سب سے پہلے میں نے بتایا آپ کو سب سے پہلے جو پرشن آپ سے پہنچا ہے اسے لکھیں گے تو آپ سنٹس ہندی پڑھ لیں گے کہ راہول کب آیا ہے تو اب ہیلپنگ برب تو راہول نیم ہے تو ہیج پھر سب سے تو راہول پھر برب تو کم کم ہی ہوتا ہے گھر تو تو کیا بنا راہول کم ٹو ہوم راہول گھر کب آیا ہے تو راہول کم ٹو ہوم اگلا کوشن ہمارا ہے تم نے انہیں کیوں ڈانٹا ہے تو سب سے پہلے کیا لائیں کوششن کیا پوچھا ہے کیوں تو لکھیں کیوں کی میننگ پھر کوششن برڈ کے بعد آتا ہے ہلپنگ برب تم نے یعنی ہے کیوں کیوں کی ہوتا یو اور یو پہلے ہے پھر سبجکٹ تو آگئے آپ کا یو تو برب تو اسکالڈ ہوتا ڈانٹ اسکالڈ اٹ انہیں یعنی دیم کیا بنا آپ کا why have you اسکالڈ دیم تم نے انہیں کیوں ڈانٹا ہے why have you اسکالڈ دیم اس طرح سے آج ہم نے جانا کی پریجینٹ پرفیکٹ ٹنز کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اگر اب بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو میں آپ کو ڈسکرپسن پہ بارس نمبر دے رہا ہوں آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ آپ میرے سمجھ میں نہیں آیا ہے یا پھر آپ کمنٹ باکس سے کمنٹ کر سکتے ہیں جاتے جاتے ایک بار ہم پھر ریویجن کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا پڑھ ہے تو آپ نے پڑھ ہے پر 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 ٹینس یعنی کی اس کی پہچان کیا ہوتی ہے تو پہچان ہوتی ہے باک کنت میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں لیا ہے دیا ہے دی ہے یہ آدھی سب آتی ہیں پھر بات آتی ہے کی اس کو ہم پہچان ہندی میں بتا دیا پھر آپ کا فارمولا ہوتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے تو فارمولا میں سب سے پہلے کیا آتا ہے سب جکٹ آتا ہے پھر بھر 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 پر یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پر 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 کو ٹرانس کریں گے ہمیشہ بھر کی تھر تو جب سب جیٹ آپ کرے گا ہی سی اٹ نیم تو ہی یز کرنا اور آئی بی یو دی پر ساتھ ہی یز کرنا پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سب 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 کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں جس سے آنے ویڈیو کی نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں